تو آج ہم نے آپ دیکھ رہے کہ ہم نے سبسی منجی کا پوشپی یہاں پر بیٹھے ہیں یہ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاتھ میں یہ چھوٹے چھوٹے سے ڈبے ہیں یہاں پر موکن ڈبو کندر آپ دیکھ رہے کہ یہ ایک ڈبائی اسکندر ہے آپ اس کے ساتھ دیکھ رہے کہ یہاں یہ مکھی دیکھ لیں ایک مکھی آ کر یہاں پر پیٹھ لیں تو یہ ایک فروٹ فلائی ہم کہتے ہیں یہ ایک ایسی مکھی ہے یہ آج کل دیکھ وہ غزر میں پوری کی بلکستان میں اور بالخصوص غزر جو ہے ایک فروٹ کا علاقہ ہے اور بڑا بطب یہاں پر موڈن چلے اور یہاں آج کل ہمارے زمیندار یہاں کی جو ناشبا کی ہوتی ہے یہاں کا جو آدار ہوتا ہے یہاں کا جو آڑور ہے اس کے ساتھ ہمارے ہیرہ ہیں اور ہمارے ٹنڈے ہیں الوختصر یہاں تقریبا ہمارے جو فروٹ کے آج کل ہمارے زمیندار جو ہماری بائی ہیں وہ کھا نہیں سکتے ہیں سب سڑ جاتے ہیں اب دیکھنے میں جو ہمارے ناشبا کی ہوتا ہے وہ ترو تازہ ہوتھ رچ لگتا ہے جیسا جب ہمارے زمیندار اتارتا ہے وہ ہفتے کے اندر اندر سے گل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے تو زمیندار سب تریشان ہے تو یہ دیکھ لیں یہ ابھی مطلب ہم نے یہ ڈبے لائے بہت چھوٹی سی چیز اس کے اندر ایک چھوٹی سی مطلب روئی کے اندر یا آپ ڈبے کے اندر ہم نے اندر کھوڑا سا اس کا مطلب یہ یہ مواد کھنے اندر اس کے ساتھ مطلب لگائے ہیں آپ دیکھ لیں یہاں اس مطلب مچوں کا اٹیک شروع ہوا ہے یہ ہر ڈبے کے اوپر مطلب یہ اٹیک شروع ہوا ہے اب یہ دیکھ لیں میری انگولی پر یہ مکھیا کروے گئے اس مکھی کا نام ہے فروٹ فلائے اب آپ یہ میں آپ کو یہ احامت میں عرض کروں یہ فروٹ منڈی کے اندر یا سب ہی منڈی کے اندر میں نے یہ ڈبے کیوں لگا رہا ہوں یہاں اس مکھی کی پیدوار کا حملے کا مہم سور جو ہے یہ سب سے مڈی ہوئی ہے یہ اس علاقے کی مکھی نہیں ہے یہ مکھی پنجاب سے یہاں پہنچ جاتی ہے مختلف فروٹ کے ذریعے اور بالکل یہ جو امرود کا فرق ہوتا ہے اس کا پسند یہ نا مطلب فروٹ ہوتا ہے اور مختلف فرقوں کے ذریعے یہ آشکل مطلب مکستان میں پھیلی ہوئی ہے اور یہ ہماری زمینداروں کے لئے بہت بڑھاتے ہیں اس کے لئے مقمہ ذراعہ میں آشکل یہ ڈریپن یہ جو ڈریپ سے اس کا اندرک ہرمون ہوتا ہے اس ہرمون کا اندرک خشبو ہوتا ہے یہ خشبو یہ پروپ فلائی کی جو گیر مکھی ہے جو نر مکھی ہوتی ہے اس کو اپنی طرح مطلب کشش کرتی ہے اس کو اڈریک کرتی ہے اب مطلب جو نر مکھی ہے جو اس خشبو کو مطلب جو مادہ مکھی کا سمجھ کر اس کے اندر آجاتا ہے جیسا وہ اس قدر تش کرتا ہے اس قدر ایسا خطرناک بائزن ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے وہ سب مر جاتے ہیں اب اس میں مرد والی جو مکھی ہوتی وہ نر مکھی ہوتی ہے جبکہ مادہ مکھی مرتی نہیں ہے صرف وہ انفرٹائر ہو جاتی ہے مین مکھی کی وہ کرنے سے تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس سبزی منڈی کے ذریعے ہم پوری غزر پہ اس بیماری پہ اس مکھی کی یا پروٹ کو ضائع ہونے سے مقبل بچا نہیں سکتے لیکن ایک کوشش ہے کہ جو مکھی مطلب پنجاب سے اس بندی کے اندر آ جاتی وہ یہاں ٹریپ ہو جائے اور یہاں سے علاقے کے دیگر جو فلکرون کو نقصان نہ پرچا سکے اس پر میں نے خالقی میں اپنی مطلب جو ہائی حقام کے ساتھ میں نے بات نہیں کیا ہوں اس کے لئے محکم زرد گلگیت بچستان سبائی گرمنٹ کے داؤن سے اس کی ایک پریڈیٹر ہوتا ہے یعنی اس مکھی کی ایک اور دشبن مکھی ہوتی ہے جو ہماری دوست ہوتی ہے اس کو ہمارے گلگیت میں ایک آئی پریڈیم یورٹ کہتے ہیں اس کی پرورش کر کے اس کو پیدا کرنے کے بعد انشاءاللہ آنے والے بلکہ انقریب ہم اس کو گزر کزر چھوڑنے والے ہیں جب وہ مکھی اس کو چھوڑیں گے تو یہ جو مکھی ہے نقصان سے مکھی ہے یہ اس کی خوراکتہ حصہ بنے گی اور انشاءاللہ آنے والے دو تین سالوں میں یہ مکھی کا قدرتی طور پر اس کا پریڈیٹری اس کو ختم کرے گا تو وقتی طور پر یہ ایک اویرنس ہمارے زمینداروں کے لئے یعنی اس کے ذریعے ہمارے تمام زمیندار سمجھیں گے کہ یہ ہمارے جو فل فروڈ سٹھتے ہیں یہ ضائع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہو سکتے ہیں ان کو مطبع سمجھانے کے لئے ان کو دکھانے کے لئے ایک حد تک چھوٹی لیول پر کنٹرور کرنے کے لئے آج ہم یہ انٹرونشن کرنے کے لئے یہاں پہ یہ دبے لگائیں گے اور ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ آپ اپنے میڈیا کے مطبع تواصل سے پھر ہم دکھائیں گے کہ اس کے اندر بلکہ ہزاروں کے حساب سے نہیں بلکہ لاکھوں تک ہم مکھیا اس منڈی سے ہم پکڑیں گے تو یہ ایک پہلا سٹھپ ہے اس کے بعد یہ ایک اویرنس سیشن کے ذریعے ہم دو کو بتائیں گے کہ یہ ایک حال ہے اور اس کی جو پر میں جو مستقل جو حال ہے اس کے لئے انشاءاللہ مختصر وقت میں اس کی مکھیو کو لاکر ہم یہاں آزاد کریں گے اور پھر انشاءاللہ آنے والے دو چار سالوں کے ذریعے اس خلائقہ پکڑ ہو جائے ایک بات یہاں میں چھوٹی سی بات مطبع کر لوں گا دیکھ لیں قدرت کا یہ ایک نظام ہے اس نے ہمارے ہر مطبع نقصاندک کردہ کے لئے ایک ہمارا دوست کردہ پتہ پیدا کیا ہوا ہوتا ہے لیکن ہماری بدقسمتی ہم یہ غلط طریقے سے ناسمجھگی میں یہ جو سپرے کرتے ہیں جس کے وجہ سے جو قدرت کا ہمارا دوست گیڑا ہوتا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے اور جو دشمن گیڑا ہے وہ پرمان چڑھتے ہیں اس کو مدد ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک سیشن ہوتا ہے اپنے زمینداروں کو اپنے بائیوں کو ہم ایک آگاہی پروگرام کے ذریعے ان کو آرام آرام سے ہم اس طرح لائیں گے اور ہم خود جو ہے ان کی قدرت جپنے ڈیٹر کی بچانے کی کوشش کریں گے اور اس قسم کے انسان دوست جو مدد چیزیں ہوتی ہے جو ہماری زیادت کو ہماری ماہون کو ہماری انوائرمنٹ کو نقصان نہ پھنچائے بلکہ ہمارے اس نقصان در چیز کو نقصان پھنچائے تو آج کے اس چھوٹی سیسٹر کے ساتھ ہم یہاں اس کو کلوز کر لیں گے ایک ہفتے کے بعد یا دس دن کے بعد ہم آ کر دیکھیں گے اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے پھر ہم اپنے تمام مددی کے بائیوں کو لے دکھائیں گے اور انشاءاللہ آئندہ ان کے یہی ڈبے دے دیں گے یہ یہ سا انگام پھل پنجاب سے آ جاتا ہے یہ ڈبے یہاں چلیں گے تو وہ یہاں ہی مطلب کرتول ہو جائیں گے بجائے زمینداروں کے باغہ تک بھوٹ جائیں بہت 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 بہت